موسیقی ویلکم ٹو گل بوٹے چینل ناظرین آداب پیش ہیں واتس اپ پر موصول ایک خوبصورت مگر گمنام تحریر ہم وہ آخری لوگ 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلی بسند کے موسم میں پتنگیں اڑائیں لٹو بھی پھرائے گلی ڈنڈا بھی کھیلا اپنے والدین بہن بھائی اور رشتداروں کے ساتھ کیرم سامسیڑی لوڑو وغیرہ بھی کھیلا ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا جھولے بھی جھولے اور ان کی گھڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کھی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑی جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا بلکہ گھر سے بوری لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو حل چلاتے دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا بغیر بجلی کے ٹیب ویل دیکھے اور نہائے محلے اور گاؤں کے درخ سے آم اور امروت بھی توڑ کر کھائے پڑوس کے بزرگوں سے ٹاٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کسی قسم کی بدماشی دکھائی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی اور گھر والوں دوستوں اور رشتداروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجے ہماری جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور ہر غم میں ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلہ لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے ہم وہ دلفریب لوگ ہیں جنہوں نے لیلہ اور مجنو کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل ٹوم کو دیکھ کے خوش ہوئے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے انٹینہ ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کیا ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑھی کی جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا ہم وہ خوشنصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاز دیکھی ہماری جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر رجا کر کھلی فضا میں اور کبھی زمینوں پر سوئے دن کو سب محلے والوں کے ساتھ گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپے ہاں کی مگر وہ آخری تھے ہم کبھی وہ زمانے تھے سب چھت پر سوتے تھے میٹوں پر پانی کا چھڑکا ہوتا تھا ایک اسٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چارپائی کو ہونا تھا سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی بھیٹ بند کر پھر بھی سب ہی سوئے رہتے تھے وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آ جاتی تھی پھر اگلے دن بھی چارپائی گیلی ہی رہتی تھی وہ چھت پر سونے کے سب دور بیٹ گئے چارپائیاں بھی ٹوٹ گئیں رشتے بھی چھوٹ گئے بہت خوبصورت خالص رشتوں کا وہ دور لوگ کم پڑے لکھے اور مخلص ہوتے تھے اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروتی مفاداد اور خودگرزی میں کھو گیا کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل جاہل زمانہ آ گیا ابھی آپ سن رہے تھے ایک تحریر با انوان ہم وہ آخری لوگ اب گل پوٹے کی پوری ٹین آپ سے اجازت چاہتی ہے دلچسپ اور اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی